الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کس کس کو عیب بتا سکتے ہیں یہ مضمون غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ ٹو تھرٹی تا ٹو فورٹی تھری سے لیا گیا ہے دعا اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی سیونٹین صفحات کا رسالہ کس کس کو عیب بتا سکتے ہیں پڑھ یا سن لے اسے اپنی زبان کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کر جنت الفردوس میں اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما آمین بجاہی خواتا من نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریکی فضیلت حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ ایک روز بغداد معلہ کے جید عالم حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے انہوں نے فوراں کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا حاضرین نے عرض کی یا سیدی آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے ہیں مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں جواب دیا میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروض منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسا دے کر اپنے پہلوں میں بٹھا لیا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفُ الرَّحِيمِمْ ترجمہ کنزل ایمان بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا گرا ہے تمہاری بھلائی کے نہائی چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سنتوں بھرے اجتماع میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیو انشاء اللہ الكریم سنتوں بھرے اجتماع میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور رنگ لاتی ہیں کیونکہ وہاں اللہ ورسول صلو اللہ علی وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے حضرت امام صفیان بن عیینا رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی اترتی ہے جب نیک بندوں کے تذکروں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو جہاں اللہ ورسول صلو اللہ علی وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا وہاں رحمتیں کیوں نازل نہ ہوں گی اور جہاں چھما چھم رحمتیں برس رہی ہوں وہاں دعائیں کیوں قبول نہ ہوں گی حضرت ابو حریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم دونوں رسول کریم صلو اللہ علی وآلہ وسلم کی بارگاہیں بے قس پناہ میں حاضر تھے کہ رسول اللہ صلو اللہ علی وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے مراد جلتری صفحہ 305 پر ہے سکینہ سے مراد یا تو خاص ملائکہ ہیں یا دل کا نور یا دلی چین و سکون ہے ذکر کسے کہتے ہیں اللہ ہو اور حق ہو کی ضربے لگانا بے شک ذکر ہے تاہم تلاوت قرآن حمد و سنہ مناجات و دعا درود و سلام نات و منقبت خطبہ درس سنت و بھرا بیان وغیرہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہیں یقیناً دعوت اسلامی کے سنت و بھرا جتماد بھی ذکر کے حلقے ہیں سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن و انس و ملک کو تیری عارضو یاد میں تیری ہر ایک ہے سوبہ سو بن میں وحشی لگاتے ہیں ضرباتے ہو اللہ 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 صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد پوری قوم کی غیبت کا مسئلہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب بار شریعت تی ہنلیلنٹرل صفحات حصہ سکسٹین صفحہ ون سیونٹی تھری پر ہے کسی بسنی یا شہر والوں کی برائی کی مثلاً یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں یہ غیبت نہیں کیونکہ ایسے کلام کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں کے سب ہی لوگ ایسے ہیں بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم یعنی پرٹیکلر نہیں غیبت اس صورت میں ہوتی ہے جب معین و معلوم یعنی جو پہچانے جا سکیں ایسے اشخاص کی برائی ذکر کی جائے اور اگر اس کا مقصود وہاں کے تمام لوگوں کی برائی کرنا ہے تو یہ غیبت ہے لنگڑے کی نقالی کسی لنگڑے کی نقالی میں لنگڑا کر چلنا نیز کسی مقصود مسلمان کی کسی بھی خامی کی نقل اتارنا غیبت ہے بلکہ زبان سے غیبت کرنے سے بھی زیادہ برا ہے کیونکہ نقل کرنے میں پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے جبکہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی نام لیے بغیر غیبت کرنا نام لیے بغیر غیبت کرنا گناہ نہیں ہاں اگر نام تو نہ لیا مگر جس کو کہہ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اب غیبت ہے مو پر بھی کہہ سکتا ہوں غیبت کرنے والے کا یہ سمجھنا یا کہنا کہ میں اس کے مو پر بھی کہہ سکتا ہوں اس کو غیبت کے گناہ سے نہیں بچا سکتا کیونکہ غیبت کے حرام ہونے کی اصل وجہ عیضہ مسلم ہے اور مو پر کہنے سے اس کا دل زیادہ دکھے گا تو یہ اور بھی بڑا گناہ ہوا جس کی برائی کی گئی وہ ہسنے لگا اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ اپنی برائی سن کر جھوم اٹھا ہے فطرتاً عام آدمی اپنی تعریف سن کر ہی خوش ہوتا ہے اپنی مذہبت سن کر کوئی خوش نہیں ہوتا لہذا اپنی مذہبت سن کر ہسنا یہ کھسیانی ہسی ہوتی ہے کہ آدمی مروت میں یا اپنی جھنپ مٹانے کے لیے ایسے موقع پر ہستا ہے حالانکہ اندرونی طور پر اس کا دل جل رہا ہوتا ہے بن الفاظ میں غیبت تعریض یعنی بن الفاظ میں بھی غیبت ہو سکتی ہے مثلاً کسی کی برائی کا تذکرہ ہوا تو کہا الحمدللہ میں ایسا نہیں ہوں یہ غیبت ہے کیونکہ یہ بھی برائی کرنے کا ہی ایک انداز ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوا کہ وہ ایسا ہے کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی کسی مسلمان کے بارے میں بات چلی تو کہا چھوڑو یار میں اس کو جانتا ہوں اگر کچھ کہوں گا تو غیبت ہو جائے گی ایسا کہنے والا غیبت کر چکا کہ اس نے اس انداز میں اس کی برائی کر ڈالی اس طرح کی غیبت پر مبنی مزید فورٹین جملے بس جی اللہ معاف کرے اس کے بارے میں میں آپ کو کیا بتاؤں بس بھائی کیا کہوں اس کے لیے تو دعا ہی کی جا سکتی ہے یار اس کو سمجھانا اپنے بس کی بات نہیں جب اس کی سوئی اٹکتی ہے تو پھر کسی کی نہیں سنتا آج کل اس کی گھومی ہوئی ہے بھئی میں تو اس سے بات آیا میری سنتا ہی کب ہے جب مطلب ہوتا ہے تو ہاں جی ہاں جی کرتا ہے اس کے بعد لفت بھی نہیں کراتا اچھا اچھا دروازے پر فلاں کھڑا ہوا ہے اس کا کوئی مطلب پڑا ہوگا اس سے جان چھڑانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ تو بالکل ہی چپک گیا تھا میں نے تو اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی مگر ٹس سے مس نہیں ہوا یار وہ کہاں کسی کو گھاس ڈالتا ہے اف وہ منوس کہاں آ گیا وہ تو نادان دوست نکلا اس کا کام نہیں وہ تو سیدھا آدمی ہے عموماً سیدھا آدمی کہہ کر بے وقوف یا نادان یا کم عقل مراد لیتے ہیں کیسا میٹھا میٹھا بن رہا تھا عیب پوشی کے لیے جھوٹ جائز ہونے کی ایک صورت غیبت میں ایک بہت بڑی آفت یہ بھی ہے کہ جب ایک فرد کی غیبت دوسرے کے سامنے کی جاتی ہے تو بعض وقت وہ ایک فرد دوسرے کی نظر سے گر جاتا ہے اور شریعت کو یہ قطعاً ناغوار ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی نظروں میں ظلیل و خار یا ڈی گریٹ ہو حتیٰ کہ مسلمان کی عزت بچانے کی نیت سے بعض صورت میں جھوٹ بولنے کی بھی اجازت ہے کیونکہ مسلمان کی جان مال اور عزت و عبرو کی حفاظت کی شریعت میں نہائیتی اہمیت ہے اس کی ایک مثال ملاحظہ فرمائے چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت 300 انٹرل صفحات حصہ 16 صفحہ 161 پر ہے کسی نے چھپ کر بے حیائی کا کام کیا ہے اس سے دریافت کیا گیا کہ تو نے یہ کام کیا وہ انکار کر سکتا ہے کیونکہ ایسے کام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا یہ دوسرا گناہ ہوگا اسی طرح اگر اپنے مسلم بھائی کے بھید پر متعلے ہو تو اس کے بیان کرنے سے بھی انکار کر سکتا ہے شرف حج کا دے دے چلے قافلا پھر میرا کاش سوے حرم یا الہی دکھا دے مدینہ کی گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا الہی خود کو ذلت پر پیش کرنا جائز نہیں مسلمان کی عزت کی بہت اہمیت ہے خود اپنے ہاتھوں اپنی عزت خراب کرنے کی بھی شرعن ممانعت ہے لہذا ایسے ملکی قوانین پر عمل کرنا شرعن ضروری ہے جو کہ قرآن و سنت سے نہ ٹکراتے ہوں اور ان پر عمل نہ کرنے میں ذلت و معصیت کا خطرہ ہو مثلا ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر اسکوٹر کار وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں کیونکہ چلائی اور پکڑا گیا تو بے عزتی کے ساتھ ساتھ جھوٹ رشوت اور وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں میں پڑھنے کا قوی امکان موجود ہے لہذا کئی گناہوں جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچنے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس ہی بنوا لیا جائے اور گاڑی چلاتے وقت لازماً اپنے ساتھ رکھا جائے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فتاوہ رضویہ جلد ٹرینٹی ون صفحہ ون ایٹی تھری پر فرماتے ہیں محض بلا وجہ شرعی بلکہ برخلاف وجہ شرعی بلکہ برخلاف وجہ شرعی ایک گناہ پر اسرار کے لیے اپنے نفس کو سزا و زلدت پر پیش کیا اور یہ بھی بحکم حدیث حرام ہے جل ٹونٹی نائن صفحہ نائنٹی تھری نائنٹی فور پر فرماتے ہیں حدیث میں ہے جو شخص بغیر کسی مجبوری کے اپنے آپ کو بخوشی زلد پر پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے بہرحال اپنی عزت کی حفاظت ضروری ہے مجھے نار دوزک سے ڈر لگ رہا ہے ہو مجھنا توان پر کرم یا الہی صدا کے لیے ہو جا راضی خدایا ہمیشہ ہو لطف و کرم یا الہی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد دعا کے لیے درخواست دینے کا طریقہ بعض لوگ جب کسی کو دعا کے لیے مکتوبات یا رکعات بھیجواتے ہیں تو ان میں معادلہ اپنی گندی حرکات کے انکشافات کرتے بلکہ اپنی ماں بہنوں تک کے لیے حیاء سوز باتیں لکھنے سے باز نہیں رہتے مثلا میری ماں یا بہن یا بیٹی یا بہو یا بیوی کے پرائے آدمی سے ناجائز تعلقات ہیں حد تو یہ ہے کہ اسلامی بہنیں بھی احتیاط نہیں کرتی ان کو اس عمر کا قطعن احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری تحریر ناجانے کون کون پڑھتا ہوگا اور اس پڑھنے والے کو کیسے کیسے وساویس آتے ہوں گے کوئی لکھتی ہے میرا شوہر یا باپ کماتا نہیں بس سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور گھر میں جھگڑے کرتا رہتا ہے ساس یا نن ظلم کرتی ہے میرا بھائی جواری ہے میری بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے میرا بھائی کسی لڑکی کے چکر میں ہے میرا بیٹا شراب پیتا ہے میری بیٹی فیشن کر کے بے پردہ گھومتی ہے وغیرہ دعا کا کہنے کے لئے یہ تفصیلات بیان کرنے کے بجائے مبہم یعنی بند الفاظ میں بات کرنی مناسب ہے مثلا بیٹا یا بھائی یا شہر شراب یا جوے کی برائی میں مبتلا ہے تو اس برائی کی اور برائی کرنے والے کی نشاندہی کیے بغیر ان الفاظ میں دعا کروا سکتے ہیں میرے قریبی عزیز بعض بری عادتوں میں گرفتار ہیں ان کی اصلاح کے لئے دعا کر دیجئے یوں ہی بہن یا بیٹی بھاگ گئی یا کسی لڑکے کے چکر میں پڑ گئی تو ان الفاظ میں دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے میری ایک رشتدار کسی ناقابل بیان برائی میں پڑ گئی ہے اس کے لئے دعا کر دیجئے ان الفاظ سے دعا کروانے میں فائدہ یہ ہے کہ چونکہ فرد معین یعنی پرٹیکلر نہ ہو لہذا غیبت کا امکان اصلا بلکل ہی ختم ہو گیا دوسری بات یہ کہ مقصوص برائی اور خلاف حیاء الفاظ کے بیان سے بھی بچت ہو گئی ہاں اگر کسی نے دعا کروانے کی نیت سے اپنی یا کسی مقصوص فرد کی خامی یا عیب کسی کے آگے بیان کر دیا تو یہ گناہ بھری غیبت نہیں گناہ بھری غیبت اسی صورت میں ہوگی جبکہ کسی معین و معلوم فرد کی خامی محض اس کی برائی کرنے کی نیت سے بیان کی جائے طبیب کو عیوب بیان کرنے کا طریقہ طبیب یا عامل کو بنیت حصول علاج عیوب بتانے میں حرج نہیں البتہ فرد معین کا تذکرہ کیے بغیر کام چل جاتا ہو تو چلا لیجئے مثلا میرا بیٹا شراب پیتا ہے کہنے کے بجائے نام وغیرہ بتانا ضروری ہو یا خود اپنی ہی خامیہ بیان کیے بغیر چارہ نہ ہو تو یہ احتیاء ضروری ہے کہ اس طبیب یا عامل ہی کو بتایا جائے بلا حاجت کوئی بھی دوسرا فرد وہ باتیں سننے یا جاننے نہ پائے بڑے ڈاکٹر عموماً اپنے کمرے میں الگ بلا کر مریض سے احوال سنتے ہیں مگر نہ جانے کیوں ان کی اکثریت اس موقع پر تعاون کے لیے بے پردہ عورت ساتھ رکھنے کا گناہ کرتی ہے چند بار مجھے جب ایسا اتفاق ہوا ہے تو رازداری کی گفتگو نہ ہونے کے باوجود نگاہوں کی حفاظت کی خاطر درخواست کر کے عورت کو کمرے سے باہر بھیجوا دیا ہے ہر ایک کو حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے روحانی علاج کے بستے پر رازداری کا طریقہ سوال دعوت اسلامی کی مجلس روحانی علاج کی طرف سے ملک و بیرون ملک روحانی علاج کے بے شمار بستے لگائی جاتے ہیں دکھیارے لوگ قطار لگا کر اپنے مسائل بتا کر فی سبیل اللہ علاج حاصل کرتے ہیں ان میں یقینا راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں ہر ایک کو الگ سے وقت دینا ہمارے بس کا روگ نہیں کوئی حل بتا دی جواب روحانی علاج کے ذریعے شہنشاہ رسالت صلی اللہ علی وآل وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت بے شک بہت بڑی سعادت ہے مگر اس مدنی کام اور ہر ہر عمل کو گناہوں سے پاک صاف رکھنا ضروری ہے ہرگز یہ نہیں ہونا چاہئے کہ ایک مستحب کام کے لیے گناہوں بھرے حرام اور کرنا ضروری ہے مثلا بستے کے سامنے اتنے فاصلے پر کوئی رکاوٹ رکھ دی جائے جہاں تک آواز نہ جا سکے جس کی باری ہو اسی کو قریب بلایا جائے پریشانیاں سننے کے لیے صرف ایک فرد ہو جو کہ خوف خدا کا حامل اور مسلمانوں کے رازوں کا امین ہو بلا اجازت شرعی اس کا کوئی معاون ہرگز قریب نہ رہے نیز درج زیل مضمون کا بینر یا بورڈ بنوا کر حت تل امکان بستے کے عین اوپر کی جانب اس طرح لگا دیا جائے کہ قطار میں موجود ہر فرد بہ آسانی پڑ سکے نیز وقتا فوقتا اس مضمون کا اعلان بھی کیا جاتا رہے مضمون یہ ہے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا لوگوں کو بغرض علاج مجبورا راز بھی بتانے پڑتے ہیں لہذا بستے پر ہونے والی گفتگو کو سننے سے دوسرا آدمی اپنے آپ کو بچائے سرکار مدینہ صلی اللہ علی وآلی وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس بات کو نہ پسند کرتے ہوں یا اس بات کو چھپانا چاہتے ہوں تو قیامت کی دن اس کے کانوں میں پگلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا حکیم العمد حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی مسکورہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں یعنی جو دوسروں کی خفیہ بات چھپ کر سنے اس کے کان میں قیامت کے دن سیسا گرم کر کے انڈیلا جائے گا حدیث بالکل ظاہر پر ہے اس میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں واقعی اسے قیامت میں یہ عذاب ہوگا کہ یہ بھی راز و نیاز کا چور ہے حدیث پاک کی شرعہ بورڈ یا بینر میں نہ ڈلوائیں کہ یہ مضمون کافی طویل ہو جائے گا ہاں ہینبل وغیرہ میں شامل کرنے میں مزائقہ نہیں ڈاکٹروں اور آملوں وغیرہ کے لیے سوال دوسروں کی موجودگی میں ڈاکٹروں حکیموں آملوں سماجی کارکنوں اور سیاسی رہنماؤں کو بھی ضرورتن اپنے راز بتانے پڑتے ہیں اس سلسلے میں بھی کچھ مدنی پھول دے دی جواب ہر مسلمان کو چاہیے کہ خود بھی گناہوں اور ان کے اسباب سے بچے اور اپنی مقدور بھر دوسروں کو بھی بچائے لہذا ان صاحبان کو بھی ایسی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی کہ ایک کا عیب دوسرا نہ سن پائے یہ حضرات بھی اگر مناسب خیال فرمائیں تو اپنے یہاں مسکورہ بورڈ یا بینر لگوائیں اور اس میں لفظ بستے پر کی جگہ اپنی ضرورت کے الفاظ مثلا انپیر صاحب سے بابا جی سے ڈاکٹر صاحب سے حکیم صاحب سے وغیرہ کی ترقیب فرما لیں غیبتوں سے بچوں چغلیوں سے بچوں ہو نگاہ کرم تاجدار حرم بد کلامی نہ ہو یا وہ گوئی نہ ہو بولو میں کم سے کم تاجدار حرم صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد غیبت کی ٹول بارہ جائز صورتیں نمبر ون بد مذہب کی بد عقیدگی کا بیان نمبر ٹو جس کی برائی سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو دوسروں کو اس سے بچانے کے لیے بقدر ضرورت صرف اسی برائی کا تذکرہ مثلا جو تاجر دھوکے سے ملاوٹ والا مال بیشتا ہو اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اس کے اس ناقص مال کی نشاندہی کرنا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علی وآل وسلم ہیں کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو اس کو لوگ کا پہچانیں گے فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں نمبر مثلا کاروباری شراکتداری یا شادی وغیرہ کے لیے مشورہ مانگنے پر جس کے بارے میں مشورہ مانگا گیا ہے اس کے اگر ایسے عیوب معلوم ہیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو ضرورتا صرف وہی عیوب بتانا نمبر قاضی یا پولیس سے انصاف کے ظلم کیا وغیرہ نمبر جو اصلاح کر سکتا ہو اس سے صرف اصلاح کی نیت سے شکایت کی جا سکتی ہے مثلا مرید کی پیر سے بیٹے کی باپ سے بیوی کی شوہر سے ریایہ کی بادشاہ سے شاگرد کی استاذ سے شکایت کی جا سکتی ہے نمبر سکس فتوہ لینے کے لیے نام لے کر برائی بیان کر سکتا ہے مگر بہتر یہ ہے کہ مفتی سے بھی اشارت یعنی زید بکر میں دریافت کرے پہچان کے لیے ضرورت گنگا بہرا وغیرہ کہنا نمبر سیون کسی کے جسمانی عیب مثلا اندھا موٹا وغیرہ صرف پہچان کے لیے کہنا جبکہ وہ اس علامت سے معروف یعنی پہچانا جاتا ہو اگر بغیر عیب ظاہر کیے بھی پہچان ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ نام کے ساتھ عیب کا تذکرہ نہ کرے مثلا زید موٹا ہے مگر نام ماں ولدیت بتانے یا کسی اور علامت سے ترقی بن سکتی ہے تو اب موٹا کہنے سے بچے چنانچہ ریاض صالحین میں ہے مثلا کوئی شخص آرج یعنی لنگڑے اسم بہر آمہ اندھے احول بھینگے کے لقب سے مشہور ہے تو اس کی معرفت و شنافت یعنی پہچان کے لیے ان اوصاف و علامات کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے مگر تنقیص یعنی خامی بیان کرنے کے ارادے سے ان اوصاف کے ساتھ تذکرہ جائز نہیں اگر خامی بھرے لقب کے بغیر پہچان ہو سکتی ہو تو بہتر یہ ہے کہ لقب بیان نہ کرے آشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت 300 انٹرل صفحات حصہ سکسٹین صفحہ ون سیونٹی ایڈ پر ہے بعض مرتبہ محض پہچان کے لیے کسی کو اندھا یا کانا یا ٹھنگنا یا لمبا کہا جاتا ہے یہ غیبت میں داخل نہیں جو کھل کھلہ برائی کرتا ہو اس کی غیبت نمبر ایک کھل کھلہ لوگوں سے مال چھین لینے علی اعلان شراب پینے داڑی منانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے وغیرہ وغیرہ علانیہ گناہ کرنے والے جن کو ان گناہوں کے معاملے میں لوگوں سے حیاء نہ رہی ہو ان کی صرف ان باتوں کا تذکرہ کرنا امن آئین ظالم حاکم کے ان مظالم کا بیان کرنا بھی جائز ہے جو کھلم کھلا کرتا ہو ہاں ظالم بھی جو برا عمل چھپ کر کرتا ہو اس کا بیان غیبت ہے عشقان الرسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب باہر شریعت حصہ سکس سفہ 177 پر ہے جو شخص اعلانیہ برا کام کرتا اس بری حرکت کا بیان کرنا غیبت نہیں مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہیں ان کو ذکر کرنا غیبت میں داخل ہے حدیث میں ہے کہ جس نے حیاء کا حجاب اپنے چہرے سے ہٹا دیا اس کی غیبت نہیں اے عاشقان رسول حضرت علامہ سید مرتضی زبیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد رہے اس سے یعنی علی اعلان جرم کرنے والے کے اس جرم کے تذکرے سے صرف لوگوں کی خیر خواہی مقصود ہو ہاں جس شخص نے اپنا غصہ یا بھڑاس نکالنے یا اپنے نفس کا انتقام لینے کے لیے فاسق معلن کی مضمون صفات کو بیان کیا وہ گناہ گار ہے نمبر ٹین بطور افسوس کسی کی برائی بیان کرنا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی برائی افسوس کے طور پر بیان کی کہ مجھے نہائیت افسوس ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے یہ غیبت نہیں کیونکہ جس کی برائی کی اگر اسے خبر بھی ہو گئی تو اس صورت میں وہ برا نہ مانے گا برا اس وقت مانے گا جب اسے معلوم ہو کہ اس کہنے والے کا مقصور ہی برائی کرنا ہے مگر یہ ضرور ہے کہ اس چیز کا اظہار اس نے حسرت و افسوس ہی کی وجہ سے کیا ہو ورنہ یہ غیبت ہے بلکہ ایک قسم کا نفاق اور ریا اور اپنی مدہ سرائی یعنی اپنے مو اپنی تعریف ہے کیونکہ اس نے مسلمان بھائی کی برائی بیان کی اور ظاہر یہ کیا کہ برائی مقصود نہیں یہ نفاق ہوا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا کہ یہ کام میں اپنے لئے اور دوسروں کے لئے برا جانتا ہوں یہ ریا ہے اور چونکہ غیبت کو غیبت کے طور پر نہیں کیا لہذا اپنے کو سلحہ یعنی نیک بندوں میں سے ہونا بتایا یہ تسکیہ نفس اور خود ستائی یعنی اپنے مو اپنی تعریف ہوئی اس جزیہ کا یہ مدنی پھول قابل غور ہے کہ بیان کرنے میں اظہار افسوس کا انداز ایسا ہو کہ جس کی غیبت کی گئی اس کو پتا چل بھی جائے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ میری کوتا ہی کی وجہ سے غم زدہ ہوا اس لئے اس نے محض افسوس کے طور پر یہ بات کی ہے میری برائی کرنا بیدہ کر لینا کافی نہیں آہ غیبت کا عذاب سہا نہ جا سکے گا بطور افسوس غیبت کرنے سے بچنے ہی میں آفیت ہے حقیقت یہی ہے کہ غیبت جائز ہونے کی افسوس والی صورت میں غیبت کے گناہ میں جا پڑھنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے کہ عام آدمی کے لیے حقیقی افسوس اور اصل غیبت میں فرق کرنا بے حد مشکل ہے چنانچہ حضرت علامہ اسمائیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض متقلمین رحمت اللہ علیہ یعنی علم کلام کے ماہرین علماء فرماتے ہیں کہ کسی ایسی چیز کا ذکر کرنا جس سے سامنے والے جبکہ اس سے اس کی عزت کو نفصان پہنچانے اور برائی بیان کرنے کا ارادہ کرے اور ہاں اس کا اس کے عیب کو افسوس کے طور پر ذکر کرنا غیبت نہیں کہلائے گا یہ لکھنے کے بعد حضرت سیدنا اسمائیل حقی رحمت اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس زمن میں امام سبرقندی علیہم نے بیان فرمایا ہے اس میں عظیم خطرہ ہے کیونکہ اس میں یعنی میں تو بطور افسوس غیبت کر رہا ہوں میں اس بات کا گمان ہے کہ لوگوں کا اس طرح کرنا یعنی اپنے خیال میں افسوس کے لیے غیبت کرتا ہوں سمجھنا بے احتیاطی کی صورت میں ان کو اس بات کی طرف لے جائے گا جو محض گناہ بھری غیبت ہے لہذا اس کا بالکل ترک کر دینا یعنی بطور افسوس کسی کی غیبت نہ کرنا تقوی کے زیادہ قریب اور زیادہ احتیاط پر ممنی ہے حدیث کے راویوں مقدمے کے گواہوں اور مصنفین پر جراح یعنی ان کے ایوب کو ظاہر کرنا مرتد اور کافر حربی کی برائی بیان کرنا اب دنیا میں تمام کافر حربی ہیں یہ بیان کردہ تمام صورتیں بظاہر غیبت ہیں اور حقیقت میں گناہوں بھری غیبت نہیں اور ان ایوب کا بیان کرنا جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں واجب ہے صبح ہو ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے خوب انسان کو کرتی ہے رسوہ جب زبان بے لگام ہوتی ہے صلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد توبو اللہ استغفر اللہ کافر اور مرتد کی غیبت کے احکام اے عاشقان اولیاء ذمی کافر کی غیبت ناجائز اور حربی کافر اور مرتد کی جائز ہے آج کل دنیا کے تمام یہودی کرسچن اور ہر کافر حربی ہے مگر پرانے دور میں جبکہ مسلمانوں کا غلبہ تھا اس وقت ذمی کافر بھی پائے جاتے تھے ان کو تکلیف دینا ان کی غیبت کرنا ناجائز تھا جیسا کہ شاہ عبرار ہم غریبوں کے غم خار صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے جس نے کسی یہودی یا نصرانی کو تکلیف دے بعد کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ذمی کافر اس مخصوص کافر کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کو اپنے تحفظ کے لیے جزیہ یعنی ٹیکس ادا کرے چنانتے تفسیر نعیمی میں جزیہ یعنی وہ شرعی محصول ٹیکس جو حکومت اہل کتاب یہود و نصرہ سے ان کے جان و مال کی حفاظت کے بدلے وصول کرے دے غیبت سے تحمد سے نفرت خدایہ کہ بے شک ہے ان میں ہلاکت خدایہ میری ذات سے دل دکھے نہ کسی کا ملے مجھ سے سب کو مسررت خدایہ غیبت کی تواکاریاں کی کس بنام کس کس کو عیب بتا سکتے ہیں ختم ہوئی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علی و علی و سلم نے اشارت فرمایا جو کوئی مسلمان کی دنیاوی مسئیبت کو دور کرے گا اللہ پاک قیامت میں اس کی مسئیبت دور کرے گا جو مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ پاک اس کے دنیا و آخرت کے عیوب چھپائے گا اللہ بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے